دوستو سنجے راوت کو لے کر بڑی خبر ہے سنجے راوت کو لے کر نئی خبر ہے ممبئی میں بڑی کوٹ میں ہائی کوٹ میں جو ہوا وہ حیرانی سے پرے تھا بہت ہی بڑا ماملہ تھا کیونکہ اس بار تو جج نے ہی انکار کر دیا ایڈی نے بھی بڑا موو لے لیا حال فلال ایسا پہلی بار ہوا ہے بڑا بوال ہو گیا جس کے بعد سنجے راوت کے لیے جو راحت کی امید نظر آ رہی تھی وہ پوری طرح سے ختم ہوتی نظر آ رہی ہے کیونکہ سنجے راوت کو اب جلد سے جلد ماملہ اور زیادہ برا جیل نہ پر سکتا ہے جلد سے جلد پھر سے جیل جانا پر سکتا ہے تو کیا ہے پورا اپڈیٹ کیا ہے پورا ماملہ کیسے ہائی کوٹ میں کیا کیا ہوا اور آگے کیا ہونے والا ہے سب کچھ آپ کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں آپ بھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ کر کے اپنی رہی ضرور دیں کہ راوت کے لئے یہ کتنی بڑی آپت ہے کمنٹ ضرور کریں چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بنیں تو سنجے راوت کے لئے راحت کہیں سے بھی نہیں ہے کہیں سے بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے اچھی بات نہیں ہے اور حالات یہ ہیں کہ سنجے راوت کے لئے نئے مشکل کھڑی ہو گئی ہے نئی آپت راوت کے لئے آ سکتی ہے کیونکہ راحت کے اثار تو دور دور تک نہیں دکھ رہے ہیں اور اوپر سے بڑی کوٹ میں ممبئی کی کوٹ میں ہائی کوٹ میں جو ہوا وہ حیرانی بھرا تھا کیونکہ یہاں پر جج نے خود کوئی کیس سے الگ کر لیا جی ہاں ایسا ہی کچھ ہوا ہے اصل میں سنجے راوت کی زمانت کے خلاف ایڈی ہائی کوٹ پہنچی ہے اور ایڈی کا ساپ ساپ کہنا ہے کہ سنجے راوت کی زمانت ترد ہونی چاہیے سنجے راوت کو تورنتی پر سے جیل بھیجا جانا چاہیے اور اس کو لے کر ہی ہائی کوٹ میں سنوائی تھی اب معاملہ یہ ہوا کہ سبھی ریگلر ہیئرنگ کے ساتھ سنجے راوت کے معاملے کی بھی سنوائی تھی اور راوت کا کیس تھا ایک سو ایکوے نمبر پر ایڈی نے اس معاملے کی جلدی سنوائی کی کوٹ میں درخواست کی اور ہائی کوٹ سے اپیل کی کہ معاملہ جلدی سن جائے کیونکہ یہ معاملہ بہت ضروری ہے اور ایک سو ایک نمبر کافی پیچھے ہو جائے گا اور معاملے میں ایک خاص دن پر سنوائی نہیں ہو پائے گی جس میں لمبا وقت لگ سکتا ہے لہٰذا جلد سے جلد سنوائی کی جائے اب جسٹس ایم ایس کہانی کی بینچ اس معاملے کی سنوائی کرنے والی تھی اور اس میں سمیں بھی لگتا کیونکہ معاملہ ایک سو ایکوے نمبر پر تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ سمیں تو لگتا اور اس سمیں کا پائدہ سیدھے سیدھے سنجہ راؤت کو ہی ملتا کیونکہ سنجہ راؤت کی اتنے دن بعد سنوائی ہوتی تو مشکل اگر آتی تو اتنے دن بعد آتی یعنی کہ تب تک سنجہ راؤت آرام سے رہتے لیکن یہاں پر تو جج نے خود ہی خود کو کیس سے الگ کر لیا جسٹس ایم ایس کارنک نے سنجہ راؤت کی اس معاملے سے خود کو الگ کر لیا سنوائی سے الگ کر لیا جی ہاں جج نے خود ہی کیس سے خود کو الگ کرنے کا فیصلہ لیا اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب ایڈی کو نئی بینچ دی جائے گی نئے جسٹس نئے جج اس معاملے میں سنوائی کریں گے اور انیا جج کی بینچ میں سنوائی ہوگی اور ایڈی کا کہنا ہے کہ یہ سنوائی اب جلد ہوگی جی ہاں جج بدلے جانے سے معاملہ سنجہ راؤت کے لئے مشکلات سے بھرا ہو گیا ہے کیونکہ اب جلد سے جلد سنوائی ہوگی جو ایک سو ایکویں نمبر کی سنوائی تھی جو کی دیری سے ہوتی اب جلد سے جلد سنجہ راؤت کے لئے مشکلیں آ سکتی ہیں اور اگر ایڈی کا پلڑا یہاں پر بھاری ہوا تو ہوگا یہ کہ سنجہ راؤت کو پھر سے جیل جانا پڑے گا اب یہ حال فلال کا پہلا ایسا معاملہ ہے جب کسی جج نے خود کو کیس سے ایسے الگ کیا ہو اور اس کے بعد اب نئے جج نئے جسٹس نئی بینچ جلدی نئی سنوائی کریں گے معاملے میں اور جلد سے جلد اگلہ ایکشن ہوگا اب وہ جو بھی ہوگا مگر ایڈی کی مانے تو سنجہ راؤت کی زمانت رد ہونا تیہ ہے کیونکہ نچلی کوٹ نے ثبوتوں کے بعد بھی گواہوں کے بعد بھی بنا سوچے سمجھے زمانت دے دی جو کی غلط ہے اور ایڈی نے نچلی کوٹ کے آدیش پر فیصلے پر سوال کھڑے کیے اور یہاں تک کہا کہ خود نچلی کوٹ نے پہلے مانا تھا کہ سنجہ راؤت پرائیما پیسی آروپی لگ رہے ہیں چارشیٹ داخل کرنے کے بعد یہ باتیں کہیں تھیں لیکن پھر بعد میں کیسے زمانت دے دی کیسے ایڈی کے ایکشن پر سوال اٹھا دیے اور کیسے سنجہ راؤت کو زمانت مل گئی اسے لے کر ہی ایڈی لگاتار سوال کر رہی ہے اور اسے لے کر ہی ایڈی ہائی کوٹ بھی پہنچی ہے اب ایڈی کا کہنا ہے کہ سنجہ راؤت کا یہ معاملہ بڑی کوٹ یعنی ہائی کوٹ میں ٹکے گا ہی نہیں جی ہاں سیدھے سیدھے ان کی زمانت کھاریز ہوگی اور اب تو بینچ بدلنے جا رہی ہے جس سے سنوائی بھی جلدی ہوگی فیصلہ بھی جلد آئے گا اور اگر ایڈی کے پکشن میں فیصلہ آتا ہے سنجہ راؤت کو آپت ملتی ہے سنجہ راؤت کی بیل رد ہوتی ہے تو پھر تو جلد سے جلد سنجہ راؤت کو ایک بار پھر سے جیل جانا پڑ سکتا ہے مومبئی میں آرثر روڈ جیل میں ان کے لئے سیل کی سپائی ہو سکتی ہے اور جلد سے جلد انہیں واپس سے اسی سیل میں یعنی اسی انڈا سیل میں رکھا جا سکتا ہے کیونکہ خود سنجہ راؤت نے بتایا تھا کہ وہ جیل کے اندر تھے تو انہیں انڈا سیل میں رکھا گیا تھا اور انڈا سیل کے حالات انڈا سیل میں کتنی مشکلات آتی ہیں یہ سنجہ راؤت نے خود اس انٹرویو میں بتایا تھا جو ہم نے بھی آپ کو دکھایا تھا تو کل ملا کر سنجہ راؤت کے لئے آفت بڑھتی جا رہی ہے اور اس بار پہلی بار حال پلال میں یہ ہوا ہے جب اس طرح سے جج نہیں خود کو کسی معاملے سے الگ کیا ہو اب جل سے جل سنوائی کی امید کی جا رہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس نئے قدم سے اس نئے ایکشن سے سنجہ راؤت کے لئے کتنی آفت ہوگی کمنٹ میں سے لے کر آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں تو سنجہ راؤت کے لئے آگے کونہ پیچھے کھائی والی کنڈیشن دکھ رہی ہے اور حالات یہ ہیں کہ جیل جانے کی پھر سے نوبت دکھ رہی ہے جس پارٹی کے لئے جیل گئے جس پارٹی کے لئے سب کچھ کیا دوسروں سے دشمنی مول لی اب وہی پارٹی بھی بھاو نہیں دے رہی ہے جی ہاں ایسا ہی کچھ کہا جا رہا ہے ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے ٹائمز آف انڈیا نے شیف سینہ کی ایک بڑے نیتا کی حوالے سے خبر دیا کہ سنجہ راؤت کا پارٹی میں اب وہ قد اور سٹیٹس رہا ہی نہیں جو پہلے ہوا کرتا تھا اور سنجہ راؤت ایک درسے پارٹی کے اندر سائیڈ لائنڈ ہیں جی ہاں یہ سوطروں کے حوالے سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں آگے دیکھئے قریب سو دن تک جیل میں رہے سنجہ راؤت جب سلاکھوں سے بہار آئے تو ان کے بیان نے سب ہی کو حیران کیا تھا کیونکہ جیل سے بہار آتے ہی سنجہ راؤت نے پہلے پی ایم موڈی کی تاریب کی گرہ منتری امید شاہ کی تاریب کی اور یہاں تک کی مہاراشتھ کے ڈپٹی سی ایم دیویندر پڑنویس تک کی بھی تاریب کی اور اس دوران پڑنویس اور ادھر تھاکری کی بیچ میں زبانی جنگ بھی جاری تھی اور دونوں کی بیچ میں خوب وار تکرات چل رہی تھی اب یہاں پر ادھر تھاکری کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے راؤت نے پڑنویس کی تاریب کی اور کہا کہ ان کی سرکار اپنی پارٹی میں سنجے راؤت بیگانے ہو گئے ہیں اور پارٹی کے کئی نیتاؤں کو سنجے راؤت کا یہ بیان یہ انداز پسند نہیں آیا حالانکہ پارٹی کچھ سینیا نیتاؤں کا کہنا ہے کہ سنجے راؤت کا پلین یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو ازار چوبیس کے چناف سے پہلے پھر سے بی جی پی سے ہاتھ ملا لیا جائے اور مکھیا منتری ایکنا شندے گھٹ کو الگ تھلک کیا جائے اور پھر سے ادھر والی سینہ بی جی پی کے ساتھ آ کر چناف لڑے حالانکہ اس کے لئے بھی لمبا سمیں ہے لیکن فلحال کی کنڈیشن یہ ہے کہ راؤت کی پوزیشن پارٹی کے اندر خراب ہو گئی ہے شیف سینہ کے اندر کچھ لوگ مانتے ہیں کہ راؤت کا کمیونکیشن سکل اور انیہ پارٹیوں کے نیتاؤں سے سمبند کافی اچھے ہیں اور شیف سینہ کو ادھر تھاکرے کو اس کا سٹیک استعمال کرنا چاہیے پارٹی کے لئے استعمال کرنا چاہیے اور سنجے راؤت کو پھر سے پارٹی میں مکھے پروکتہ والی پرانی پوزیشن دینی چاہیے لیکن ایسا ہو نہیں رہا جی ہاں سوتروں کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ ادھر تھاکرے اب سنجے راؤت پر پہلے جیسا بھروسہ نہیں کر پا رہے ہیں جب سے وہ جیل سے باہر آئے ہیں اور جب سے راؤت نے ادھر تھاکرے کے ویرودیوں کی تاریف کیا ہے تب سے تو لگاتاری سنجے راؤت اور ادھر تھاکرے کے بیچ میں دوریاں دکھ رہی ہیں حالانکہ راؤت کئی بار اور بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی پوری آستہ اب بھی ماتو شری کو لے کر ہیں لیکن یہ بھروسہ بھی ادھر تھاکرے کے من کو بدل نہیں پا رہا اور لہٰذا سنجے راؤت پارٹی کے اندر ہی خراب حالت کے ہو گئے ہیں وہ پارٹی کے اندر ہی بیگانے نظر آ رہے ہیں